اسلام علیکم میرا نام ازبا ہے میرے گھر کے بہت برے حالاتیں گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے میرے بچے بھوکے ہیں میرے شوہر معذور ہیں سہارا لے کر چلتے ہیں کام کاروبار نہیں ہے سر پہ کرزہ ہے مکان بھی کرائے کا ہے میرا آپ سب مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میری مدد کیجئے میری قبیت بھی ٹھیک نہیں ہے میرا پانچ سال کا بیٹا ہے دو سال کی بیٹی ہے گھر میں کھانے پیٹے کو کچھ نہیں ہے بہت زیادہ پریشان ہوں بڑی مشبوری کے تحت یہ کام کر رہی ہوں آپ سب مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میری مدد کریں اللہ نام رسول نام مولا علی کے ساتھ کے میری مدد کریں میرا کام کاروبار کے لئے مجھے پیسے چاہیے میرا آن لائن کا ورک تھا اب نہیں ہے میں بہت پریشان ہوں آپ لوگ میری مدد کریں 031288247 یہ میرا وٹس اپ نمبر ہے آپ لوگ چاہیں تو ویڈیو کال کر کے میرے گھر کے حالات دیکھ لیں لیکن بڑائے مہربانی مجھے تنگ مت کریں میں بہت پریشان ہوں بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا اللہ حافظ یار اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ دوسری لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور اس بہن کی ہلپ ہو سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو زرافہ بریازم افریقہ میں پایا جانے والا جانور ہے اس کی خوراک گاز رہ دو کے پتے اور دیگر نہ بتا دیں اس جانور کے قد اونٹ کی طرح بلند ہوتا ہے اگرچہ اسے اونٹ سے بھی بلند کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اس میں بھی ان کی طرح ہی طاقت موجود ہوتی ہے یہ کئی دنوں تک پانی پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے اور یہ ایک دن میں چوتیس کلو گرام تک خوراک کھاتا ہے البتہ ہر طرف ہریالی کے موسم موسم بہار میں کھل کر کھاتا ہے لیکن موسم خضا میں جتنا میسر ہو اتنا کھا کر گزارا گڑتا ہے زرافہ کافی وزنی جانور ہے تحقیق کے مطابق ایک نرد زرافے کا وزن کم از کم بارہ سو کلو گرام اور زیادہ سے زیادہ ساڑھے انیس سو کلو تک ہوتا ہے جبکہ مادہ زرافے کا وزن کم از کم ساڑھے آٹھ سو کلو اور زیادہ سے زیادہ بارہ سو کلو گرام تک بیان کیا گیا ہے نرد زرافے کی انچائی مادہ زرافے کی نسبت انچی ہوتی ہے اور افسرن ایک نرد زرافے کی لمبائی پان سے چھ میٹر تک ہوتی ہے زرافے کی دونوں آنکھیں سر کے دونوں اطراف کے گرد موجود ہوتی ہیں اس کی زبان تقریباً پانچ سینٹی میٹر تک لمبی ہوتی ہے ذرافہ روزانہ پانچ سے ساٹھ کلو میٹر تک چل سکتا ہے ذرافہ انٹینیو کو آرام سے کھا سکتا ہے جن کی انچائی ساڑھے چار پانچ میٹر ہو ذرافہ قدل ایک میٹر میں ایک سو پچاس مرتبہ دڑکتا ہے ذرافہ کی آنتیں اسی میٹر تک لمبی ہوتی ہیں مارین کا کہنا ہے کہ مادہ ذرافہ پدائش کے چار سال بعد بالو ہوتا ہے جبکہ نر پانچ یا چھ سال بعد بالوہ تک پوائنٹ ہے اگر کسی جگہ ایک مادہ اور دو نر ذرافے اکٹھے ہو جائیں تو نر ذرافے جفتی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے آٹھ گھنٹے تک اپنی گھردن ٹکرا کر اپنی قوت اور طاقت کا مظہرہ کرتے ہیں جب ایک ذرافہ ہار تسلیم کرتا ہے تو جیتنے والا ذرافہ پہلے جفتی کرتا ہے مادہ ذرافہ ایک نر کے ساتھ جفتی کرنے سے حاملہ نہیں ہوتی بلکہ یہ کئن ذرافہ سے جفتی کرتی ہے اور پھر یہ چار سو دن یا چار سو ساٹھ دن تک حاملہ رہتی ہے اور ممول کے مطبق یہ ایک بچہ یا شازو ناظر ہی دو بچے جنتی ہے ذرافہ کی عمر تقریباً پچیس سال تک ہوتی ہے اور افریقہ کے لوگ اسے شکار کر کے اپنی خوراک میں استعمال کرتے ہیں اور یہ جنور درندو کا بھی شکار بن جاتا ہے لہٰذا برعظم افریقہ میں 1999 کی ذرافہ شماری کے مطبق ذرافوں کی مجموعی تداد ایک لاکھ چالیس ہزار تھی اور 2010 کی ذرافہ شماری کے وقت برعظم افریقہ میں اسی ہزار تک ذرافے بچے تھے علامہ کمال الدین دمیری اپنی کتاب حیات الحیوان جل دو میں فرماتے ہیں یہ خوبصورت چھپایا ہے اس کے اگلی ٹانگیں لمبی اور پچھلی والی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کا سر اونٹ کے سر کی مانند ہوتا ہے اور اس کے سنگ گائیں کی سنگ کی طرح اور اس کی خال چیتے کی خال کی طرح اور اس کے ہاتھ پاؤں اور خربی گائیں جیسے ہوتے ہیں اور اس کی دم ہرن کے مشابہ ہوتی ہے اس کے گھٹنے پچھلی ٹانگوں میں نہیں بلکہ اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں جب یہ چلتا ہے تو دوسرے جانوروں کی مخالفت میں یہ بایا پیر اور دائنہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے جب اللہ پاک نے اس کو اس چیز کا علم دیا کہ اس کی روزی درختوں میں ہے تو ساتھ اس کی اگلی ٹانگیں اس کی پچھلی ٹانگوں سے لمبی بنا دیں تانگ اسے سے چرنے میں آسانی ہو تریح ابن خلقان میں محمد بن عبداللہ بصری الجباری جو کے مشہور شاعر ہیں ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ زرافے کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ زرافے کی ولادت تین حیوانوں کے ذریعے ہوتی ہے جنگلی اٹھ جنگلی گائیں اور نر بجو تو بچہ ناکور بجو کی شکل میں پیدا ہوتا ہے اور اگر بچہ نر ہو یہ ولادہ حبشہ میں جاری ہے کیونکہ زرافہ کے لغوی مانی جماعت کے ہیں اور اس کی ولادت کا سبب کئی حیوان ہوتے ہیں اس لیے اسے زرافہ کہا جاتا ہے اہل اجم اس کو چھتر گو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی تولید میں تین جنوروں کی شرکت ہوتی ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی پدائش میں تین حیوانوں سے بھی زیادہ حیوان شامل ہوتے ہیں اور اس کا سبب یہ بتایا جاتا ہے جبکہ موسم گرمہ میں چھپائی اور میویشی جنور پانی پینے کے لئے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو وہاں آپس میں ملاب کر لیتے ہیں بعض جنوروں کا اسے جفتی کی وجہ سے جسم کا کچھ اسا حمل میں رہ جاتا ہے اور بعض کا نہیں رہتا اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مادہ سے بہت سے ہیوانات جفتی کرتے ہیں ان کا نطفہ آپس میں مخلوط ہو کر مختلف رنگ و روپ کے ہیوانات کی پدائش کا سبب بن جاتے ہیں لیکن اکثر لوگ اس کول کو بالکل جاہلانا سمتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اللہ پاک جیسا چاہتے ہوں ویسا پیدا فرماتے ہیں اس لئے وہ کہتے ہیں کہ زرافہ اس نوہے ہیوانات میں داخل ہے جو بلا شرکت غیر قانونی ہے شریع حکم حضرت امام شافیر رحمت اللہ کے مذہب میں اس کے حرام و حلال ہونے کے بارے میں اختلاف ہیں اس کے حرام ہونے میں علماء کا اختلاف ہے کیونکہ اس کی جفتی میں دوسرے جانوروں کا بھی حصہ ہے اس لئے سے حرام میں شامل کیا گیا ہے اور جائز کے کول پر زرافہ بلا شبہ حلال ہے اور انہی موضوعات کی بنا پر علماء میں آپس میں اختلافات ہیں علماء احناف کے قریب یہ حلال ہے علماء دمیری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ تحریم کی کوئی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی لیکن اگر زرافے کی پدائش میں حلال اور حرام دونوں جانوروں کی پدائش کی شرکت کا تصور کر بھی لیا جائے تو تب بھی حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے مثلا یہ دیکھا جائے گا کہ کتے اور بکری کی جوستی سے بکری کے پیٹ میں بچا بدا ہوا اور جس چیز کو دیکھا جائے گا کہ بکری کا سر کتے کے سر کے مشابہ ہے اور باقی بکری کے مشابہ ہے تو اس صورت میں بچے کے سامنے گاز زانا اور گوشت رکھ دیا جائے گا اگر بچہ گوشت کھائے تو اس صورت میں کھانا درست نہ ہوگا کیونکہ کتے کا غلبہ ہو گیا ہے اور کتہ حرام ہے اور اگر بچہ گاز کھائے اور اس بچے کو زبا کر کے سر کو پھینک دیا جائے اور باقی ازا کو استعمال کر لیا جائے تو ضرور سوگا اور اگر بچہ دونوں چیزیں کھالے تو اس بچے کی حرمت کا یہ میار ہوگا اگر وہ بکری کی آواز کو سن کر اس کی طرف غور کرے تو سر کو چھوڑ کر باقی ازا حلال ہوں گے اور اگر کتے اور بکری دونوں کی آواز کی طرف متوجہ کرے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پیٹ میں فقط انتڑیاں ہے یا میدہ اگر انتڑیاں ہو تو اسے کھانا درست نہیں اور اگر میدہ ہے تو سر کو چھوڑ کر باقی گوشت کھانا درست ہے تو اس بات سے پکا ہو گیا کہ اگر جینور کا دانا گاس ہو تو اس کا کھانا درست ہے کیونکہ زرافے کی غزہ درختوں کے پتے ہیں اور یہ جگالی اور مینگنیاں کرتا ہے اس لیے دیگر جینوروں کی طرح یہ بھی حلال ہے اور اس کا کھانا درست ہے زرافے کو خواب میں دیکھنے کی تبیر دوستو زرافے کو خواب میں دیکھنا مال و دولت کی تباہی ہے اور کبھی خوبصورت عورت سے بھی تبیر دی جاتی ہے بعض اوقات خواب میں زرافے کو دیکھنا ایسی عورت کی علامت ہے جو شوہر کے ساتھ نباہ نہ کر سکے دوستو زرافہ زیادہ تر مشرق اور جنوبی افریقہ میں پایا جاتا ہے اس کی خصوصیت میں دو چیزیں زیادہ مشہور ہیں اس کی لمبی کردن اس کا لمبا قدر اور اس کی گردن میں محروں کی ہڈی کی تعداد اتنی ہوتی ہے جتنی دوسرے جنوروں کی ہوتی ہے اور جب یہ پوری طرح جوان ہو جاتا ہے تو اس کا قدر 18 فٹ تک ہوتا ہے بعض اوقات اس کا قدر 18 فٹ سے بھی تجاوز کر جاتا ہے یہ جنور گروپوں میں رہتے ہیں ایک گروپ میں ایک ماد اور بہت سارے نار ہوتے ہیں رنگ ہرن کی طرح مٹیالہ اور گردن پر سیاہ داغ ہوتے ہیں اور زبان بھی غیر ممولی لمبی ہوتی ہے یہ جنور دیکھنے میں کافی مصوم ہوتا ہے لیکن جب غصے میں پاگل ہو جائے تو پھر یہ کسی کی نہیں سنتا بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ جب اس پر کوئی درندہ حملہ کرتا ہے تو یہ حرکت نہیں کرتا اور بعض اوقات یہ اپنی ٹانگوں کے ذریعے ایسے حملے کرتا ہے کہ سامنے والا جنور جان سے ہاتھوں بیٹھتا ہے یہ کھلے علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں سبزہ زیادہ تداد میں ہو اور یہ سبزہ کھا کر ہی گزارہ کرتے ہیں دوستو ویڈیو سے لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل فیکٹس وی دشانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل ایک ایم پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو انیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ